انتہائی خوشی ملی ہے جب دوہزار تیس کے لیے پروگریسی مشروم ایوارڈ کے لیے میں سیلیکٹ ہو گیا میں اس کے لیے ال جی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں یا ہمارے یہاں پر چاہے یونورسٹی ہو، ڈپارٹمنٹ ایگری کلچر ہو یا ہمارے ڈی سی میڈم ہو ان کے لیے بھی میں بہت ہی شکر گزار ہوں جن نے مجھے اتنا خوصلہ دیا آج میں نیشنل ایوارڈ سے بڑیا ایوارڈ کے لیے سیلیکٹ ہو گیا مشروم کا کام میں دوہزار ساتھ سے کرتا ہوں اس میں میں مجھے کم سے کم اپنی سیٹیٹ میں چھے ایوارڈ ملے تھے اس کے بعد دوہزار اکیس میں نیشنل ایوارڈ کے لیے سیلیکٹ ہو گیا اس کے بعد ال جی صاحب نے مجھے ایوارڈ دیا اور میرے تائری بھی کیا آج دوہزار تیس میں پھر سے میں انٹرنیشنل ایوارڈ کے لیے سیلیکٹ ہو گیا انڈین کونسل آف اگریکلٹر ریسرچ کی جو ڈائریکٹریٹ مشروم کے ساتھ ڈیل کرتی ہے جن کا ہیڈپورٹر جو ہے وہ سرن میں ہے انہوں نے اس سال پانچ کسانوں کا انتخاب کیا کہ جن کو اوارڈ سے نوازنا ہے اور فخر کی بات یہ ہے کہ انہوں میں ایک کسان جو ہے وہ ہمارے کشمیری ڈویجن کا ہے جس کا نام جو کہ ٹنگ مرکہ رہنے والا ہے اور فخر محسوس ہوتا ہے کہ جس وقت ہمارے ینگ فارمر جو ہیں وہ کوئی نیشنل آوارڈ لیں تو وہ اپنے آپ میں ان کی ذہانت ڈپارٹمنٹ کی اور یونیسٹری کی جو کوششیں ہوتی ہیں وہ مندر عام پہ لانے کے لیے پرپور کوششیں ہمیشہ کی جاتی گئے اور ہلسٹک اگریکلٹر ڈیولپمنٹ میں اس مشروم کو بڑھا دینے کے لیے ایک سپیشل پروجیکٹ جو تھا وہ لانچ کیا گیا ہے جس سے کہ ہم کوشش کریں گے کہ وادیے کشمیر کے اندر خاص کر جہاں اس چیز کا ایک بڑا رسم اور ریواج ہے کہ مشروع جو ہے یہ ڈائیٹ کا ایک کمپلیٹ پارٹ ہے کہ اس کے اوپر یہ جو پروجیکٹ ہم امپلیمنٹ کریں اس کے بیچ میں ویسے ہماری جو سکس سٹوریز ہیں یہ ہر ڈسٹکو میں دس کے دس ڈسٹکو میں ریپیٹ کروں